السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج یہ ہماری دوسری ویڈیو ہے بیان کا موضوع ہے قرآن ایک مسلمان کو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے آئیے قرآن اور حدیث کی رشنی میں دیکھتے سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرے کمینٹ کرے دوستو اور اشتداروں کے ساتھ ضرور شیئر کرے ویڈیو شیئر کیا کیونکہ اچھی بات ہے فیلانہ بھی صدقہ جا رہی ہے اور اگر دل اجازت دے دو چینل کو بھی سبسکرائب کیا اقلوں سے کہ ایسا ہونا چاہیے کہ ملے ایسا تو نکلنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے یاد رکھ تو طلاق ایک حق ہے ایک ایسی چیز ہے جس کو ضرورت پڑھنے پر استعمال کیا جا سکتا ہے اب ایک مرد ہے ایک عورت ہے مثال لیجئے زید اور زینب ایک جسٹ ایکزامپل دے رہا ہوں سمجھنے کے زید اور زینب ایک زید ظاہر سے آپ سمجھ رہے ہیں میل ہیں اور زینب تی میل ہیں مرد عورت ہے یا میاں بیوی اب دونوں یہ سوچتے ہیں کہ الگ ہونا ہے ریزنز اب بھی ہم اس کو ڈیفائن نہیں کرتے ہیں چونکہ causes کے اوپر ہم بات نہیں کر رہے ہیں لیکن اب وہ تیہ کرتے ہیں کہ ہم کو الگ ہونا ہے یا شوہر بولتا ہے زید بولتا ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا اور مجھے آپ سے الگ ہونا ہے تو اب کیا کریں گے اس سچویشن میں کیا سلوشن ہے اور وہ کب طلاق دے سکتا ہے آئیے وہ دیکھتے ہیں تو عورت کے ساتھ سب سے پہلے اسلام نے حکم دیا اچھے سے نباہ کرو عورت سے مراد نہیں آپ سمجھ لیں نا المرہ مطلب یہاں بیوی مراد میں ہے عورت جو کہہ رہا ہوں اس کو کامن لی نہیں بیوی سے مراد تو بیوی سے اسلام نے حکم دیا کہ اس ساتھ اچھا سلوک کرو معروف جنگ سے رہو اور قرآن میں سورہ نیسا میں گزارج کروں گا سورہ نیسا سورہ نمبر چار پورا پڑھئی اس کے بعد سورہ طلاق سورہ نمبر پینسٹ یہ بھی پورا مطالعہ کیجئے تو انشاءاللہ یہ دو سوروں میں آپ کو مکمل بات مل جائیں گی اور یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ سورہ صلاح نہیں ہے قرآن میں سورہ سوم بھی نہیں ہے لیکن سورہ طلاق ہے ایشو سیریس ہے دو فیملیز کا دو ہیومن ونگز کا تو پورا ایک سورہ نازل کیا گیا ایک چپٹر ہے پورے سورہ طلاق حالانکہ نماز پرائز میں سے لیکن اس پر کوئی سورہ نہیں ہے وہ سوروں کے اندر آتا ہے دیکھ رہاں ضرور پڑھئے اس کو تو اللہ رب رضی سے سورہ نیسا کی آیت میں ان نیسے میں فرماتا ہے وَعَشِرْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ سلوک کرو بھلا سلوک کرو اور ان سے اچھا سلوک کرو ہو سکتا ہے تم تمہاری بیوی میں سے کوئی ایک چیز کو نہ پسند کرو لیکن اس کے مخابلے میں اس کے اندر بہت زیادہ دوسری اچھائیاں بھی ہوں گی خیرن کثیرہ بہت زیادہ اچھائیاں ہوں گی تو یہاں مرد کو اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے بیوی سے کسی ایک مسئلے پر ناراض ہو کہ ڈیسیجن مت لو اس کے ساتھ اچھے سے رہو اور ایک چیز تم اس کی پسند نہیں کرتے ہو تو اس کے اندر ہو سکتا کثیر چیزیں ایسی ہیں جس پہ تم دھیان نہیں دیتے ہو جیسا کہ ایک خاتون ہے بات کم کرتی ہے ایک خاتون ہے بیوی بات زیادہ کرتی ہے اب زیادہ کرنے والے کو پسند نہیں بیوی زیادہ بات کرتی ہے بڑا آپ یہ سو سکتے آنے والے بچے مارکٹنگ پیل میں جائیں گے ماں جب بولیں گی بات کرنے والے ہوں گی تو فیوچر جنریشن بھی بات کرنے والے ہوں گی اور مارکٹنگ میں سے لوگ آپ کیا امید کرتے ایک مارکٹنگ کا ایک پرسنل ہے اور بیٹھا ہوئے کوئی آرہا اس کے بزنس پہ پاگل آدمی اس کو جوب پہ کون رکھیں گا وہ تو ایسا ہو ویلکم سر آئیے بیٹھئے تشریف رکھے کیا بتاؤں کیا کھلاو کیا پلاؤں ہوٹر لے تو کہاں سلا ہوں آپ کو پتائیے اور لیں گا آپ کیا اس کیا ہے یہ ہے وہ ہے وہ ہے تو ارے اس کے بعد سے اس کی نسلوں کو فائدہ ہو سکتا ہے سمجھیا تو ایک چیز آپ کو پسند نہیں ہے بہت آپ اس کی خیر کو نہیں دیکھ رہے اس کے پہلوں کو ایک چیز آپ کو پسند بیٹھے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ